اسلام علیکم تو سال 2020 اور 23 کا بجٹ تو پیش کر دیا گیا ہے اور ایک بحث سٹارٹ ہو گئی ہے کہ ترخواہ دار طبقے کے لئے ٹیکس میں کمی کی گئی ہے یا کیا کیا گیا ہے تو اس کلپ کے اندر میں نے موازنہ کیا ہے کہ جو اس سال کا بجٹ ہے اور جو پچھلے سال کا بجٹ ہے اس میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے کیا انکم ٹیکس کم ہوا ہے یا زیادہ ہوا ہے تو وہ ہم اس کلپ کے اندر دیکھیں گے ڈاکٹر جاوید ننجم شیخ میرا نام ہے اور دیکھتے ہیں کہ اگلی سلائیڈز میں کیا ہے یہ بارہ کی جگہ پہ ساتھ سلیپس کر دی گئی ہیں اور اس میں وہی پچھلے والا حساب ہے کہ جو چھے لاکھ والے تھا اس کو کوئی ٹیکس نہیں ہے اس کے اوپر چھے لاکھ سے بارہ لاکھ والے کو فکس ٹیکس دینا پڑے گا جو کہ ہنڈرڈ ہے اور بارہ لاکھ ایک سے لے کے چوبیس لاکھ تک ٹیکس کی شراط فکس تو کوئی نہیں ہے دیکھتے چھتیس لاکھ تک جو ٹیکس ہے وہ اس میں فکس دینا پڑے گا ایٹی فور ساؤزنڈ اور ٹویل پوائنٹ فائی پرسنڈ جو ان کو اس کے اوپر ٹیکس دینا پڑے گا دونوں چیزیں یہ مکس ہوں گی اکیلے کے لئے نہیں ہو کہ دونوں میں سے ایک چیز دینی پڑے گی دونوں ہی ملا کر دینی پڑے گی اس طرح چھتیس لاکھ ایک سے لے کے ساٹھ لاکھ تک جو ہے وہ دو لاکھ چونتیس ہزار چھے لاکھ چوان ہزار ہے اور بائیس اشار یا پانچ پرسنڈ جو اس کے اوپر ٹیکس لگے گا اس کے علاوہ اور پھر ایک کروڑ بیس لاکھ ایک سے بیس لاکھ چار ہزار ٹیکس دینا پڑے گا آپ کو اور سرٹی ٹو پائنٹ فائی بھی جو ہے وہ آپ کو پرسنڈج دینی پڑے گی آپ کی جو بھی آمدن ہوئی ہے اس کے اوپر بظاہر تو یہ سا لگ رہا کہ شاید ٹیکس میں زیادتی ہوئی ہے زیادہ ہو گیا ہے لیکن اگر ہم موازنہ کرتے ہیں پچھلے سال والے کے ساتھ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کلر کے اندر میں نے دیا ہے کہ چھے لاکھ تک پچھلے سال بھی کچھ نہیں تھا اور ابھی بھی اس سال کچھ نہیں ہے اسی طرح چھے لاکھ سے بارہ لاکھ تک اس در پاس صرف ہینڈ روپیز رکھا گیا لیکن پچھلے سال فائی پرسنڈ دینا پڑتا تھا آپ کو اس طرح تھوڑی سی قردو بدل ہوئی ہے یا جسے بارہ لاکھ سے چوبیس لاکھ تک صرف سیون پرسنڈ ہے لیکن وہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں بارہ لاکھ سے لے کے پچیس پرسنڈ پچیس لاکھ تک تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹین سے لے کے پندرہ پرسنڈ تک دینا پڑتا تھا ٹیکس اس کے علاوہ تھرٹی پرسنڈ ایک سا اور نائنٹی پرسنڈ دینا پڑتا تھا جو سلاپس کے اندر دینا پڑتا تھا اس طرح چوبیس لاکھ سے چھتیس لاکھ تک چھوڑاسی ہزار ایک ٹیکسٹ ہے اور ٹویلٹ پائنٹ فائی پرسنڈ الگ دینا پڑے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچیس لاکھ سے پینتیس لاکھ تک ہے اور یہاں پر جو ہے وہ ایک لاکھ پچانیمہ ہزار ایک ٹیکس تھا سترہ اشاریہ پانچ تھا تو اگر موازنہ کریں تو ٹیکس جو ہے اس سال کم ہوتا جا رہا ہے بستہ چھتیس لاکھ سے ساٹھ لاکھ تک ہے دو لاکھ چونتیس ہزار ہے اور سترہ اشاریہ پانچ ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھتے ہیں تو پینتیس لاکھ سے پچاس لاکھ تک ہے اور تین سو سٹر تین لاکھ ستر ہزار ہے اور بیس پرسنڈ دینا پڑا اور پھر سارٹ لاکھ سے ایک کروڑ بیس لاکھ چھے لاکھ چ動画找ہ اور بائیس پرسنڈ ہے یہاں پر دو س مال ہے پچاس لاکھ سے ایک کروڑ بیس ہزار تک جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچیس پرسنٹ جا رہا ہے یہاں پر ٹونٹی ٹونٹی ٹو پائنٹ فائی پرسنٹ اور یہاں پہ ٹونٹی فائی پرسنٹ بڑھنا ہے اور رقم جو ہے وہ تقریباً ڈبل ہے یہاں چھے لاکھ چون ہزار ہے اور یہاں تیرہ لاکھ پنتالیس ہزار ہے اس طرح انہوں نے کیا کیا اس صفحہ کے ایک کروڑ بیس لاکھ ایک سے لے کے آن ورڈ تک جتنا بھی ہے وہ بیس لاکھ چار ہزار ایک ٹیکسٹ اور بتیس اچاریہ پانچ دینا پڑے گا تو بظاہر تو یہاں پہ تو لگ رہا ہے کہ شاید کم دینا پڑا ہے لیکن اگر ہم آگے جاتے ہیں سیونڈی فائی پرسنٹ سبب تو پینٹیس پرسنٹ دینا پڑتا ہے اور بجٹ کی مقدار بھی بہت زیادہ یہاں بیس لاکھ ہے اور یہاں تیرہ لاکھ ہے تو اس سے پڑتا ہے تو اگر ہم دیکھیں اس کو تو اس میں کم آمدنی والوں کو زیادہ ریلیف ملا ہے بانسبتا وہ لوگ جو الٹرا ریچ پیپل ہیں آہ انکم ٹیسٹ کے سلیوز میں تبدیلی سے کم آمدنی والوں کو زیادہ ریلیف ملا ہے تو دیکھ لیں اب آپ اس کو موازنہ کر لیجئے ہمیں امید ہے کہ آپ سے سبسکرائب لائک اور کمرس کریں گے